تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سبھی دیکھ رہے ہیں The Muslim Teacher یوٹیوب چینل آج کیسے ویڈیو میں پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں بہت ہی پیارا وظیفہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے لئے اگر آپ کے بھی چہرے پر نکل آئے ہیں بہت سارے دانیں یا آپ کے چہرے پر پھوڑے فنسیاں ہو گئی ہیں آپ کو لگتا ہے یہ نہیں ہونے چاہیے تھے چہرہ آپ کا خراب دکھتا ہے آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے یا پھوڑے بہت زیادہ ہو چکے ہیں آپ چاہتے ہیں کسی طرح اس کا حل ہو جائے ان کا علاج ہو جائے آپ بہت سارے کریم لگا کر کے دوائیاں استعمال کر کے بہت سارے سابون اور فیش واس استعمال کر کے آپ تھک گئے ہیں آپ چاہتے ہیں اس کا حل ہو جائے یہ ہی ہے اچھا ہوو آپ نے یہ ویڈیو کلک کیا اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس ویڈیو میں یا آپ کا چہرہ بہت زیادہ کالا ہو گیا ہے یا پھر چہرے پر بہت زیادہ چھائیاں آ گئی ہیں یا بہت زیادہ کیل محسوس ہے یا چہرے پر آنکھوں کے نیچے یا چہرے پر کہیں بھی ڈاک سرکلس آ گئے ہیں یا چہرہ پرکشش نہیں ہے یا چہرہ گورا ہے لیکن اس پرکشش نہیں ہے نور نہیں ہے، چہرہ پر نورانی نہیں ہے چہرہ آپ کا اچھا نہیں لگتا اور آپ جب اپنا چہرہ خود آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو بالکل اچھا نہیں لگتا چہرے سے سارے کیل مہاں سے ختم ہو جائیں چہرہ پر رونق ہو جائے، نورانی ہو جائے، خوبصورت ہو جائے آپ یہ چاہتی ہیں کہ چہرے پر جو چھائیاں ہیں، ڈاک سرکلز ہیں چھو کچھ بھی ہیں سب ختم ہو جائیں چہرہ بلکل سوفٹ ہو جائے ملائم ہو جائے چہرے پہ کشش آ جائے چہرے پہ رونق آ جائے چہرہ چمکدار ہو جائے چہرہ پر کشش ہو جائے نورانی ہو جائے خوبصورت ہو جائے چہرے پہ جو بھی پرابلمز ہیں جو بھی بیماریاں ہیں سب ختم ہو جائیں اور چہرہ خوبصورت ہو جائے خوب خوب گورا ہو جائے خوب حسین ہو جائے جمیل ہو جائے آپ دکھنے میں بھی خوبصورت اور اٹریکٹیو لگنا چاہتے ہیں چاہے ہمارے بھائی ہوں یا ہماری ماں بہنیں ہوں مرد ہوں یا عورت یہ وظیفہ سبھی کے لئے ہے اچھے سے ہم آپ کو وظیفے کے بارے میں بتائیں گے اس کو کرنے کا طریقہ بتائیں گے عمل آپ کو پورے ڈیٹیل میں ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے آپ ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں یہ بالکل فری ہے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن آپ کے لائک کرنے سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے اس لئے آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر لیں ابھی تک آپ نے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اور اپنے کچھ قریبی لوگوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ اس عمل کو کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک گلاس پانی لے لینا ہے کسی بھی گلاس میں پانی لے لیں چاہے مٹی کا برتن ہو آپ برتن میں بھی لے سکتے ہیں کٹوری میں بھی لے سکتے ہیں مٹی کا برتن ہو سٹیل کا برتن ہو الیومینیوم کا برتن ہو یا شیشے کا کسی بھی برتن میں ایک گلاس میں کٹوری میں پانی لے لیں پیالے میں بھی آپ پانی لے سکتے ہیں گلاس میں بھی پانی لینے کے بعد پانی کو ویشٹ مت کیجئے گا اتنا پانی نہ لیجئے گا کہ پانی گرے ضرورت کے مطابق پانی لیجئے پانی گلاس میں یا پیالے میں لینے کے بعد آپ کو وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے تین بار درود پاک پڑھنا ہے آپ کو اسی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو اس کے بعد اکتالیس بار یعنی فورٹی ون ٹائمز آپ کو یا رحمانو پڑھنا ہے یا رحمانو یہ ہو گیا ایک بار یا رحمانو یہ ہو گیا دو بار یا رحمانو یہ ہو گیا تین بار یا رحمانو یہ ہو گیا چار بار یا رحمانو یہ ہو گیا پانچ بار ایسے ہی ایسے آپ اکتالیس بار یعنی فوٹی ون جائمز پڑھیں اور آخر میں بھی تین بار درود پاک ضرور پڑھ لیں اور آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھ کے پانی میں آپ دم کر دیں پانی میں پھونک دیں ٹھیک ہے پانی میں دم کر دیں اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ آپ کو آدھے پانی سے مو دھونا ہے یاد رہے مو ایسی جگہ دھوئے ہیں کہ پانی گٹر میں نہ جائے نالے میں نہ جائے ٹھیک ہے پانی یا تو مٹی میں سوک جائے یعنی زمین اسے سوک لے یا پھر آپ کو چھت پہ ایسی جگہ مو دھونا ہے کہ پانی دھوپ سے سوک جائے گٹر میں نالے میں گندی جگہ پر پانی نہیں جانا چاہیے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے واشروم میں جا کر یا باتروم میں جا کر مو نہ دھوئے اس پانی سے تو آپ چھت پہ یا کسی ایسے کونے میں یا مٹی وغیرہ پر جا کر کے مو دھوئے اگر نالے میں یا گٹر میں جائے گا تو یہ پانی کی بید بھی ہوگی کیونکہ اس پر آپ نے درود پاک پڑھ کر دم کیا ہے اللہ کا نام پڑھ کر دم کیا ہے تو عدب کے دامن کو تھامے رکھیں اس کے بعد آدھے پانے سے آپ کا مو دھونا ہے مو دھی آپ کو یاد رہے تین بار میں دھوئے گا تھوڑا تھوڑا پانی لے کر کے اور دونوں ہاتھ سے دھوئے گا ایک ہاتھ سے مو نہ دھوئے گا اس کے بعد جو پانی بچے گا آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے تین سانس میں پانی کو پی لیں تین بار میں سنت کے مطابق پانی پی لیں یہ عمل آپ کریں اس عمل کو چاہے آپ ایک دن کریں یا اس عمل کو مسلسل کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے چہرے پر فرق دکھنا شروع ہو جائے گا آپ کا چہرہ پرکشش ہو جائے گا آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا چہرے کے ساری پرولمز دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تو میں محمد رضوان نزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا The Muslim Teacher YouTube چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سپورٹ کریں شیئر کریں ملتے ہیں ایسی کسی پیاری ویڈیو میں دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ